اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد کمران اور آپ دیکھ رہے ہیں وان ڈیونایرینی سے موجود ہوں اسمیل خان اشیانہ پلازا بیٹرن میں شاہین ڈیوینگ اسکور میں آج بہت ہر مقصد کے لئے یہاں پر آئے ہوں نام تو آپ نے سنا ہوگا شاہین ڈیوینگ کے نام سے لیکن انہوں نے بہت ہی اضافردس پیکج لگا دیا ہے آسف کے لئے کیونکہ لائف میں ہر کسی کا مقصد ہوتا ہے مقصد اگر کسی کا نیک ہو تو پھر وہ چاہتا ہے کہ ایک بار ضرور مدینہ جائے جا کے عمرے کی ساتھ حاصل کی جائے لیکن اس مہنگائی کے بڑھتے ہوئے ہر کوئی باہر اس طرح سے عمرے کے لئے نہیں جا سکتا ہے کیونکہ آج کل ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے تو یہ ساری مشکلات کو دیکھتے ہوئے شاہین ڈیوینگ سکول نے یہ اقدام اٹھایا ہے کہ آپ کے لئے ایک زبردس پیکج لے کر آئے ہیں جس میں آپ ایک لاکھ چالی ہزار میں جاکہ عمرہ کر سکتے ہیں اور باقی کی جو پیمنٹ ہے دیکھیں اگر آپ کے بار مانتھلی نہیں ہیں تو آپ ڈیلی باسس پہ تین سا سکتے ہیں اب اس کی حوالے سے انهین پر بھی کر انہیں ایک مختلف شاگردی کو ڈرائونگ ڈرائوینگ سکال چکے ہیں وہ جو اپنے ڈرائوینگ سکائی شکھ کے کوئی جوب پہ لگ گئے ہیں کوئی جو ماش وع camps اپنی اس کے لیے بھی ایک اپنے کاریاں بھی لے لئیے ہیں ہے اگر آپ کہیں بھی ٹور کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو ہے ان کی اپنی جو ہے باس سرویس سرویس ہے تو ماشاء اللہ یہ اچھی گائیڈنس کے ساتھ آپ کو لے کے جاتے ہیں پورے بخستان میں جہاں کہیں بھی اگر آپ کے جانے کے دل چاہے تو جو ہے آپ حنید بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں وارٹسپ نمبر جو ہے ان کا سکرین پہ ہے اور اس وقت جو ہے آمن سے بات کریں گے عمرے کے حوالے سے تو حنید بھائی بہت شکریہ آپ کے مہین نے تو ان کے عرمان پورے نہیں کیا تو یہ ان کا بڑا ایک میں ہر بندے کا عرمان ہوتا ہے کہ ہم ایک پر مدینہ چاہیں اور عمرہ کی حاصل حاصل کریں تو اس حوالے سے بتائیں کہ یہ جو ایک لاکھ چالی ہزار کا پاکج لگا دیا ہے مجھے تو بھی کچھ بھی نہیں پتا باہر میں کوئی گیا نہیں ہوں ایسے کوئی عام انسان بھی ہوگا وہ آف بات آئے گا تو ایک لاکھ چالی ہزار پر وہ آپ کو دے گا آپ کے سپورٹ ہو جائے گا تو مطلب آگے آپ کیا جائے سر دیکھیں ایسا ہے کہ اللہ پاک کا گھر ہر کوئی دیکھنا چاہتا ہے لیکن اب جو صورتحال مہنگئی کی ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ عمرے پہ جاتا ہے اس کا تقریبا ساڑھے تین سے چار لاکھ روپے ایک بندے کا خرچہ ہے ابھی جو ہم نے ڈیر ایس میل خان والوں کے لیے آفر نکالی وہ یہ نکالی ہے کہ اگر ایک بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ ایک لاکھ چالیس ہزار پی جمع کروا کے عمرے کی سعادت حاصل کر لیں جب وہ عمرہ کر کے آ جائے اس کے بعد وہ تین سو ڈیلی بھی دے سکتا ہے یا نو ہزار پر منت بھی دے سکتا ہے یعنی عمرہ کر کے واپس آ جائے گا باقی پھر آرام بلکہ سار اور اس میں ہم ان کو سرویس دیں گے ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر ائرپورٹ ائرپورٹ سے دوبارہ ڈیرہ اسماعیل خان جدہ سے مکہ مکہ سے دوبارہ جدہ مکہ سے مدینہ مدینہ سے دوبارہ مکہ اور مکہ مدینہ شریف کی ٹوٹلی زیارہ قریب ترین رہا ہے کہ اگر کوئی گروپ بنے کا ملک کتنے بندوں گروپ بنے کا تو آپ لے کے جائیں گے اگر مثلا سال تو دو بندیاں آگے آپ کو پیمنٹ دے دیتے ہیں ایک لاکھ چالی ساکھی کے تو وہ دو بندوں کا آپ لے کے جائیں گے جا کہ نہیں میں نے اتنے بندے پورے کرنے پھر لے کے جاؤں گے نہیں نہیں سر اس میں کوئی شرط نہیں ہے ایک پرسن بھی اکیلہ بھی جا سکتے ہیں کیوں کہ ہر کوئی گروپ میں بھی نہیں جانا چاہتا ہے اب ہی ایک بندے کی فیملی وہ کہتا ہے کہ بس ہم اکیلی فیملی جانا چاہتے ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ سے مجھے آہ وارس اپ پر رابطہ کر کے آ سکتے ہیں آپ بھی آفنس ٹائمنگ کیا ہے کبتہ کھلا رہتا ہے سر ہمارے صبح آٹھ سے لے کے مغرب کی آزانوں تک ہم ادھر موجود ہوتے ہیں کسی بھی ٹائم ہمارے آہ ایک لاس چاریزار اگر آپ کی جب میں ہے تو یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں آج ہی جو ہے عمرے کی حاصل کریں اور آہ بہت شکریہ حنیب بھئی آپ نے بہت اچھا پاکی نکال ہے ڈیروالوں کے لیے اور آہ جو بھی ویڈیو دیکھ رہا ہے تو لازمی جو ہے آہ ایک لاس چاریزار ہزار جو ہے وہ لے کر یہاں پہنچے اپنا خواب پورا کرے اور یہ پاکیج جو ہے آپ کو کب تک دے رہے ہیں سر انشاءاللہ یہ کوشش یہ ہی ہوگی کہ یہ ہمیشہ کے لیے چلے ہمیشہ کے لیے کیا بات ہے کیا بات بہت شکریہ نہیں بھائی